اگر قائد اعظم یہ چاہتے کہ پاکستان میں شریعہ قانون نافذ ہو جائے تو انہوں نے ایک لاو منسٹر ہندو جوگندر نات منڈل کو کیوں بنایا فورنر منسٹر زفراللہ خان کیوں بنے جبکہ وہ احمدی تھے لہٰذا یہ ملک سیکولر سوچ کے مطابق صرف اور صرف میناورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے بنا تھا نہ کہ اسلام کے بعد میں غلط دگر پر بھی چل پڑا بڑا ہم سؤال ہے بیئی بات یہ ہے کہ قائد اعظم مرہوم نے جو اپنی تقریریں کی ہیں نا چار سو تقریر کا حوالہ ایک کتاب میں اب آگیا ہے ادارہ تاریخ شناسی لاہور سے انہوں نے یہ کتاب چھاپ دی ہے اور اس میں چار سو حوالوں کے ذریعے سے جو انہوں نے تقریریں کی ہیں اس کے اندر بتایا کہ قائد اعظم نے یہی بتایا تھا کہ پاکستان میں قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارا آئین اور قانون اور دستور ہوگا اس وعدے پر قائد اعظم نے یہ ایک ہمیں سب مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا کی اور اس کے بھی جو اصلی موٹیف تھے وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے وہی انہیں رازی کر کے دوبارہ جو ہے وہ لے کر آئے تھے ورنہ قائد اعظم تو مایوس ہو کر چلے گئے تھے یہاں سے 1929 کے بعد جو انہوں نے 14 نقات پیش کی ہیں تو قائد اعظم مرہوم جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ پھر جو فن کے ماہر تھے نا اپنے اپنے فن کے ماہر ان کو جوڑا وقتی طور پر اس وقت نا تو اس کے لیے پھر انہوں نے تحریک بھی چلائی اور ایک ایسی کمیٹی بنائی جس میں مولانا عبدالباد جد دریابادی سید سلمان ندوی مولانا موضودی رحمت اللہ علیہ اور ایک نام تھا یہ سارے لوگ شبیر رحمت رسمانی وغیرہ مولانا عزاد سبحانی بھی تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین کی تیاری کرنی تھی اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قائد اعظم نے فوری طور پر جو جو لوگ اس وقت پاکستان ملا تو جو اس فن کے ماہر تھے ان لوگوں کو لگا دیا اور اہمدیوں کا ابھی بقائدہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ کافر قرار دیئے نہیں گئے تھے اس زمانے میں کیونکہ ابھی انہوں نے بعد میں آئین بننا تھا تو اس میں سب کچھ ہوا جو بھکوں کے دور میں ہوا تو یہ کافر بعد میں قرار دیئے گئے ہیں اس لئے قائدہ انہوں نے اس زمانے میں ایک سٹیٹیجی کے طور پر وقتی طور پر جب تک کہ آئین پورا بننا جاتا یہ ان کے سبود کر دیئے کہ یہ قوانین آپ دیکھیں کیونکہ پوری دنیا کے ذریعے سے ہمیں جو تھا ان کے ساتھ جڑنا تھا تو انہوں نے یہ سارا کام کیا بعد میں جب چودہ گس کی یا تیرہ گس کی وہ جو تقریر زیادہ جس کا شور مچتا ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اصل میں یہ بات ان کا یہ نہیں کہنی تھی وہ کہتے تھے کہ ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے سبی کو یکسان قسم کی مرات حاصل ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ ہندو ہے تو پھر اس کو ریل کے ڈبے کے تھرڈ کلاس میں بٹھایا جائے گا جیسے وہاں پر انڈیا کے اندر آج بھی دو پانی بکتے ہیں ریل وی سٹیشن پر ہندو پانی اور مسلم پانی اور یہ اس وقت سے پرانے وقت سے جو ہے نا وہاں پر چل رہا ہے یہ سلسلہ کار کہ بھئی ایک ہندو نے ہندووں کو ہی پانی پلانا ہے مسلمان وہاں سے پانی نہیں پی سکتا اور کیونکہ مسلمان ہاتھ لگائے گا تو وہ ان کے عقیدے کے مطابق ناپاک ہو جائے گا سارا کچھ اور مسلمان پانی اور مسلمان اپنا پانی پیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور نہیں تو یہ آج بھی ریل وی سٹیشن انڈیا میں اس دور میں جو سیکلر ہونے کا سب سے بڑا دعوے دار انڈیا ہے وہاں یہ بھی آج بھی یہ ہو رہا ہے وہاں پر تو قائد عظم مرہوم نے یہ چاہا تھا لیکن افسوس ہوا یہ کہ قائد عظم کی وفات کے فوری بعد جو کچھ ہوا وہ ایک زبردست قسم کی بس ایسی عبرت انگیز قسم کی اور ناقابل بیان داستان ہے کہ جیسے ان کو شہید کیا گیا قائد عظم اپنی موت تو چلو لوگ کہتے ہیں نا میں تو انہیں شہیدی کہتا ہوں اس راہ میں جس طرح ان کو ایمبلنس نہیں دی گئی اور جس ایمبلنس میں واحد تھے وہ ملٹری کی تھی آپ درہ یہ سوچیں اور جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ بس دنیا نے مطلب دیکھا ہے سارا کچھ ان کے ساتھ برکیف اب آ جاتی بات کہ مینورٹیز کے لیے نہیں قائد عظم بھی نہ چاہیں لامہ اقبال بھی نہ چاہیں اور پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشن نہ بھی چاہے لیکن اگر انہوں نے نئی بھی بنایا تھا سیکلور ملک بنایا تو ہم ایسے ان کے نظری کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ مسلم ہیں اور ہم اپنا قانون آج کے دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کون ہوتے تھے ہمارا فیصلہ کرنے والے وہ بھی ایک لیڈر تھے انہوں نے ہمارے جذبات کو دھوکہ دیا ہے جیسا کہ اس نے چار سو حوالوں کے ساتھ لکھا کہ قائدہ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے قرآن و سنت کا نام لیا تھا لاہور کا یہ کیڈیوکیٹا قریشی اس نے یہ کتاب لکھی آپ یہ حالت دیکھیں مسلمانوں کا دماغ اور اس ملک میں اجازت ہے اس کے ستر سال کے بعد بھی کہ جو چاہے اس کے بننے نہ بننے پر تقریریں کٹ ڈالتا ہے یعنی یہ حالت ہے کہ ملک بن چکا ہے اور آج بھی یہ بحثیں چل رہی ہیں اور ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سیکلر بن جائے تو ان کو سیکلر کنٹری پساند ہے تو انڈیا ہے یہاں سے ان کو سمجھوتا ایکسپریس میں ہم چلہ کٹھا کر کے دیتے ہیں براہے میر بانی ان جتنے بھونکنے والوں کو اس پر بٹھائیں اور ان کو اس ٹکٹ کے ذریعے سے روٹی پانی ان کا ساتھ دے گئے تو ان کو ادھر بھیج دیں بھی جائیں جا کے آپ ادھر رہ لیں اجنان سمی دفعہ ہو گیا اور بڑے بندے گئے ہیں تو وہ ادھر سے ادھر جانے والوں کو بڑا واملی ویلکم کرتے ہیں تو آپ دفعہ ہو جائیں گے باقی ہم جو نوے اس وقت یہاں پہ پچیس کروڑ بائیس کروڑ یا چھپیس کروڑ جو مسلمانوں کی تعداد اوپر نیچے بھی پتائی جاتی ہے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم اس کنٹری کو مکمل اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں مکمل اسلامی ریاست کوئی جمہوریہ شمہوریہ نہیں ہم مکمل اسلامی ریاست خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں اور اسی کے ہم قائل ہیں اور ہم نے اب سیصلہ کرنا ہے جو مر گئے مر گئے ختم ہو گئے اگر کسی نے ایسی بات کی بھی تھی تو ہماری وہ بات قرآن اور سنت کے مقابلے میں جس کسی کی بات آئے جسے اٹھا کر پھینٹ کیا جائے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی جا سکتی ہے اللہ حاضر صاحب القبر اشارہ کرتے رسول اللہ کی قبر کی طرف کہ یہ وہ صاحب قبر ہے جس کی ماننی پڑے گی تو ہمیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس رکھنا چاہئے بڑے لوگوں کو درمیان میں نہیں لانا چاہئے کہ فلانا یہ کہتا تھا کہتا تھا تو کیا تم اس کی ہر بات مانتے ہو وہ تو بہت کچھ کہیں گے ہم نے ان سے دین لیا ہی نہیں ہم نے دنیا کے کسی فلاسفر سے دنیا کے کسی دانشور سے دنیا کے کسی سائنٹس سے دنیا کے کسی شاعر سے دنیا کے کسی عدیب سے ہم نے دین لیا ہی نہیں ہم نے جس سے دین لیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسول خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حلال کو حلال کریں گے حرام کو حرام کریں گے وما اتاکم الرسول جو رسول تم کو دے جس سے تمہیں رسول روک دے تم اس سے روک جاؤ رسول نے ہمیں دین دیا رسول نے کہا کہ مسلمان کسی بھی خطے میں رہتا ہے تو اس کو یا تو اسلامی بنا دے یا اسلامی بناتے 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 مر جائے دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کسی دنیا کی خطے میں رہنے کے لئے یا ہم اس خطے کو اسلامی بنا لیں مکمل طور پر یا اسٹرگل کرتے کرتے مر جائیں تیسری تو صورت ہی نہیں ہے ہم اگر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں جہاں اب انڈیا میں ہے تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ اس انڈیا کو ایک اور پاکستان بنا دیں یعنی وہاں ہے جیسے بنگلہ دیش اگر دو حصے میں تقسیم ہو سکتا ہے تو اس انڈیا کو اور تقسیم کرو اتنا کرو اتنا کرو ٹھوٹے ٹھوٹے کر دو اس ہندوستان کے کیوں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس ہندوستان کو کیا رکھتے ہم نے کرنا ہم نے کہا چاٹنا ہے ہمارے لئے گاؤں ماتا ہے ہمارے لئے تو پاکستان گاؤں ماتا نہیں ہے بھائی اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفیہ وی ہے اقبال نے کہا تھا اقبال نے کہا مومن تیرے دیس کو اسلام کہتے ہیں اور تیری شہریت میں تجھے پوچھا جائے نا کہ تو کون ہے تو تو کہا مصطفیہ وی میں مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہوں یہ جو زمینی جیوغرافیہ ہے یہ تو ہمیں حالات کی وجہ سے ہم یہاں باؤنڈ ہو گئے ہیں ورنہ ہم تو پوری دنیا کو پاکستان بنا دینا چاہتے ہیں ایک خطہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے امریکہ کیننڈا اٹلی فرانس سپین کوئی دنیا کا ملک جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے رشیہ چائنہ ہم سب کو اسلامی بنا کر چھوڑیں گے یہ ہمارا مشن ہے ہمارے نبی نے ہمیں یہ مشن بتایا اور اس مشن کی راہ میں ہمارا ماں باپ اولاد جان پیسہ مال دولت وقت سب کچھ لگ جائے تو بھی بہت تھوڑا ہے جو میرے اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جس قرطے میں بھی رہیں اور چاہے وہ ہمارا چھوٹا سا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو وہاں بھی ہم اسلام نافذ کریں وہاں بھی ہم اور اس میں میں بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں حضر مولانا نظام الدین رحم اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں تو جب اٹھارہ سو سکاون میں انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو مولانا پہ اس قدر غلبہ تھا دار السلام کا کہ ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنے ہی جو گھر میں تھا ان کا دو چار کنال کا گاؤں کے اندر انہوں نے اس کو ہی دار السلام قرار دے دیا تھا اور وہ صرف گھر میں سے باہر زورت کے وقت نکلتے ہی نہیں تھے کسی صورت میں بھی نہیں نکلتے تھے اور اتنے تہائی ہی ماتنی ایس کس طرح کا گھر بنا لے آدمی ہم تو جہاں کئی بھی کھڑے ہیں نا تو چار فٹ کے فاصلے کے اندر کھڑے یہ بھی ہم نے اپنا اسلام بنا لے اگر باقی دائیں بائیں کفر ہے تو رہے کفر میں جہاں کھڑا ہوں میری قبر جتنی جگہ بھی جو ہے وہ میرے لئے دار السلام ہے میں اس کو بنا کروں گا تو یہ قائد عظم سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں وہ وقت کے مطابق پالیسیز انہوں نے اختیار کی ختم اب تمہیں کیا ہے اب تم قوت میں ہو ٹھیک ہے نا جب مسلمان قوت میں ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حالات جب خراب ہو جائیں تو جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور فصلیں کبھی لہ لہا کر اس طرف کو ہو جاتی ہیں کبھی اس طرف کو ہو جاتی ہیں یعنی مر جاتی ہیں تو رسول پاک نے کہا مومن بھی اس طرح ہی حالات میں اس طرح ہو جاتا ہے کبھی اس طرح اکڑتا نہیں ہے فرمایا کافر سنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے اور پھر پہلے تو ہوایں اس کو کچھ نہیں کرتی ہوادس اور مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگارتی پھر ایک بڑا طفان آتا ہے جو اس کو زمین سے اکھاڑ کے تو اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے تو مومن جو ہے وہ اپنی ان ان مصیبتوں اور مشکلوں کے اندر میں جو ہے وہ اس طرف کو جا رہا ہے اسلام کلمہ تلفصر میں نے اپنے خرچے پر چھپوائی تھی آج سے تقریباً کتنے اکیس سال پہلے اس زمانے میں میں نے اپنے خرچے پر چھپوائی تھی کلمہ تلفصر مرزے کے پتر کی لکھی ہوئی کتاب اور وہ میں نے کھود تقسیم کی تھی مرزائیوں کی کتاب لے کے مسجد میں اپنی میں تقسیم کی تھی اور اس میں میں نے وہ اس لیے تقسیم کی تھی کہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ سارے مسلمان ہماری نگاہ میں مرزیوں کی نگاہ میں کافر ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ حاجی صاحب ہمیں نہیں آپ نے بنا پہلے آپ نے ہمیں کافر کہا ہے اس لئے یا اب ہم اکثریت میں ہیں تو یا آپ کافر ہیں یا ہم کافر ہیں دونوں میں سے ایک تو ہے تو ہم ہیں زیادہ بائی جن پھر تو آپ کافر ہیں آپ کو تو نہیں ہم چھوڑتے تو مرزی نے کہا کہ زریعت البغایہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو مجھے نہیں مانتے مرزی کہتا ہے زریعت البغایہ اپنی کتاب میں لکھا ترجمہ کہا کہ کنجریوں کی اولاد ہیں کہتا ہے یہ جو مجھے نہیں مانتے اب بھائی جس کی ماں کنجری ہے وہ مرزی کو کہلے مسلمان اور مرزیوں کو کہلے ہماری ماں تو پائی کنجری نہیں تھی وہ تو شریف عورت تھی اس لئے میری ماں نے تو مجھے یہی سبق دیا ابھی تجھے زیری ماں کو کہلے تھے اس کو تو چھوڑنا نہیں تو وہ خود کہتا ہے صداقت اسلام کے اندر آئینہ کمالات اسلام کے اندر یہ جو کلمت الفصل ہے اس کے اندر روحانی خضائن کی جلدیں بری پڑی کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں مرزی کا پتر خود مرزی نے بھی یہ لکھا اور مرزی سے کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے جنازوں کے ساتھ جانا چاہیے کہتا ہے کافر ہیں ان کے جنازوں حتیٰ کہ کہتا ہے ان کے بچوں کے جنازوں کے ساتھ بھی نہ جائیں تو انہوں نے پوچھا حضرت بچوں کا کیا قصور ہے کہتا ہے تم یہودیوں اور ہندووں اور سائیوں کے بچوں کے جنازے پر جاتے ہو کہتا ہے نہیں تو کہتا ہے ان کے بچے ہندو یہودی کے سائیوں کے بچے ہیں یہ تاک اس نے لکھا ہوا ہے سب کچھ وہی لکھ کر گیا مر گیا جہنم واصل ہو گیا دوسرا پتر اس کا مرزا بشیر احمد ہے تیسرا مرزا بشیر الدین ہے تینوں نے کتابیں لکھ کر اس کے اندر کہا ہے کہ یہ سارے جناب جتنے بھی ابھی وہ عبدالشکور جو ہے شکورہ بھائی وہ ٹرمپ کے حضور حاضر ہو گیا ہے اور اس نے کہا جنمائی باپ آلی جناب ظلیلائی آپ ہمیں بچائیں مسلمان جو ہیں وہ ہمیں جو ہے تنگ کریں اس پہ وہ ساری دنیا کے اندر وہاں وہاں سے مسلمان لیے ہیں جو مسلمان مورڈریٹ مسلمان ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کے قادیانی ہیں بہائی قادیانی ان کے ساتھ نمائندیں منگواہ کے تو ابھی ٹرمپ نے ان سے ملاقات کی اس کو عراق سے وہ ماں یاد نہیں آئی جس کے چاروں کتب باپ سے اڑھا دیئے وہ نمائندہ وہاں سے نہیں بھولایا شام سے کوئی نمائندہ نہیں آیا فلسطین کی بیٹیاں اڑا دی وہاں سے کوئی نمائندہ نہیں آیا افغانستان تباہ کر کے رکھ دیا نمائندہ کوئی نہیں آیا لیبیا اجھاڑ کے رکھ دیا نمائندہ کوئی نہیں آیا اندر جزائے دیسرے وہ اجھاڑ دیئے نہیں آیا کشمیر جو ستر سال سے وہ جس کی آنکھیں جن لوگوں کی نکال دیئیں ہیں گنوں کے ذریعے وہ کوئی نہیں آیا جہاں مظلوم مسلمان تھے وہاں کے نمائندہ کوئی نہیں آیا تو جہاں کنجر منجر کٹھے ہوئے ہیں جن کو کہتا ہے کوئی کچھ نہیں وہاں پہ یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں کون کہتا ہے ان مرضیوں کو کچھ یہاں روٹی کھاتے پانی ہیں دکان نہیں اپنی کرتے ہیں بڑے رام سے موجیں گزر کرتے ہیں کوئی مسلمان اس وقت جو ہے آئین جب بنایا ہے تو اس وقت کوئی تھوڑی بہت ہوگی اور وہ بھی ان لوگوں نے کتنے ہم بیس ہزار انیس سو تریپن کے اندر بیس ہزار مسلمانوں کو جنہوں نے زخمی کیا اور اس کے اندر شہید کیا اپنے صرف دو سو ان کے ہوئے تھے اور ان انیس سو تریپن آدم خان جنرل تھا اس نے گنے چلا دیں اس وقت تحریک ختمے نوبو جب چلی ہے اس فوج کے بڑے کارنام میں ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے پودوں پر جا کر پہنچ گئے اور خصوص نیئر فورس پر تو ان کا بڑا نام تھا اور نیوی کے اندر انہوں نے جا کے پہنچ گئے وہ کافر قرار دیا ان کو باقی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے بھی حکمرانوں نے کوئی بٹو شٹو نے کوئی اچھی نہیں کی ان کو کافر کفر جو ان کو قرار نہیں دیا ادھر کافر نہیں لکھا کہا نون مسلم ہیں یہ بڑے ان کی اکلیتوں میں ہیں آپ وہ لفظوں کو پڑھیں جا کر جس کی وجہ سے وہ لفظ بھی یہ ختم کرانا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے یہ خود کہتے ہیں اور وہ جو یحیاب اختیار تھا جس نے مقدمہ لڑا ہمارا اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس نے تو ان کے اندر سے زیر اگلوایا نا ہر حالت میں کہ بتاؤ نا کہ تم لوگ ہمیں کیا مانتے ہیں اور جب یہ بات ختم نہیں ہوتی تھی تو بٹو ولی خان سارے بیٹھے تھے تو مرزے سے پھر اس وقت طاہر سے انہوں نے پوچھا بات ختم کرنے کے لیے مولانا زفر احمد انساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ بڑے عالم تھے انہوں نے کہا یار اتنے دن سے پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ختم کرتے ہیں انہوں نے کہا بتاؤں مرزے یہ بٹو بیٹھا ہے ولی خان بیٹھا ہے یہ سارے بیٹھے ہیں یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ تیرا باپ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا مسلمان نہیں مانتے اور نبی بھی نہیں مانتے کچھ بھی نہیں کہتا تیرے نظیر یہ مسلمان ہیں یا کافر اس نے کھل کر کہا میرے نظیر یہ سارے کافر ہیں بٹو نے کہا انہوں نے کہا بٹو جی سن لیا تم نے بھی ولی خان انہوں نے کہا وہ چڑھ کے گھسے میں انہوں نے کہا اچھا اسانوں سے کافر انہوں نے کہا صبح تسی سارے کافر ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے کہا ورنہ اس پارلیمنٹ میں کہنے کہ یہ جرت کی ہوئی ہے آپ ذرا سوچے لفظ وہ کیسے کہہ دیئے اس نے اس کو پورا یقین تھا کہ ہمارا ہولڈ ہے کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے یہ انگریزوں نے بنایا ہے رہتے ہیں یہاں مسلمان ہیں ہوں رکمرانی قادیہ نہیں کرتے ہیں یہ ایک فکرہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ یہ جو ہے اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مسلمان رہ رہے ہیں مسلمانوں کے بچے نلیک پر لے درجے کے کوئی کام ان بچوں کو کام نہیں آتا ان کو فلمیں گانیں یہ ان کے بچے پڑھتے ہیں ہر سال تیاری ہوتی ہے خلیفہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنے بچے انجینئرز اتنے ڈاکٹرز اتنے میجر اتنے کرنل اتنے جرنل اتنے جاج اتنے وکیل اتنے کاؤنٹ اتنے ڈاکٹر اتنے سائنٹس وہ پھر بچے بانڈ دیتے ہیں ہمیر لوگوں کے درمیان غریب بچوں کے لے کر جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ خرچے اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اپنے عوضوں کے اوپر جا کر کام کرتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو ہم ساری زندگی مرتے دم تک نہیں بتاتے کہ ہم اینڈی ہیں ہمارے یہاں بچے عوارہ پھرتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کو بس یہ یہ عوارہ ایدر آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں میچوں پر لگایا ہوا ان کو کرکٹیں کھیلتیں وقت ضائع کراتے ہیں ان کے پٹھے کاموں میں ان کو ڈال دیا عوارہ اور گنڈے اور بدماش بچے پیدا کری یہ کام تو پھر کیا کرنا ہے بھائی جوتے ہی کھانے تم لوگوں نے کس طرح تم اسلام لے کر آوگے اور کس طرح اس ملک کو کام جاب کروگے بے اختیار لوگوں کی بھی کوئی جنیا کے اندر ہے ہاں جی ترگڑے تھا ستی بھی سو جو ہوتا ہے نا زیادہ مضبوط وہ ساتھ کو بیس سے ضرب دیں تو ایک سو چالیس بنتے لیکن وہ سو گنتا ہے اس کے لئے کہتا ہے بیسے شنکہ کہتا تیرے ایک سو چالی کی بجائے یہ سو ہے تو چالیس اس کے گئے کیوں وہ تک طاقت میں ہے اور بیس جو جو غریب ہوتا ہے اس کا کس سے سننا ہے تو بے طاقت قوم کو اسی طرح جوتے پڑتے ہیں قائدی اعظم کا کوئی قصور نہیں قصور آپ کا ہے اگر فرض کرو اس نے کوئی قصور کر بھی دیا ہے اس پوز جس کو کہتے ہیں تو تم ٹھیک کر لو ان میں جو مجھے سوال بیجا ہے چوزری نے تو قائدی اعظم بن جا دبارہ حلا دے ساری دنیا کو قائدی اعظم پیدا کرنے کو مشکل ہے دبارہ پیدا کر لو پر تو آپ ہی بننا چاہتا ہے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا اخبار بھی نہیں میرا بہت بچپن سے ایسے پانچ سال کی عمر کا میں اخبار پڑتا ہوں بہت چھوٹا سا نمدہ ایسا تھا جب سے میں اخبار پڑتا ہوں تو اس وقت سرے را آیا سرے را تو کسی نے کہا کہ ہم جو ہے نا کیوں نہیں ہمارے ملک کے اندر مامر کذافی اور امام خمینی کیوں نہیں آتے یہ ایک سوال سرے را کو اس نے لکھ کر بھیجا تو اس نے اس پہ لکھا سرے را والوں نے نوائے وقت میں کہ بیٹا مامر کذافی اور امام خمینی کے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے خود مامر کذافی اور امام خمینی بن جا انتظار نہ کرے ہے نہیں بھی کوئی آئے گا تو ہمارا نجات اندہ یہی تو مسلمانوں کی مسئیبتیں ہیں انتظار میں بیٹھیں بھی کوئی آئے تو چھتر مار مار کے میں ٹھیک کرے یہ ایک مسئیبت بن گئی نا کیسے ہم مسلمان جو ہے وہ ان کو جوٹوں سے پٹائی کر کے آپ کی اب طبیعت اتنی غلام مانا ہو گئی ہے اور خصوصاً یہ اس خطے کی کہ اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا بہت عادی ہو گئے آپ کو اپنی بیڑیوں سے ہتکڑیوں سے پیار ہو گئے جو کاٹنے آتا ہے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو بدنام کر دیتے ہیں قائدہ تم کو تھوڑا بدنام کی ابھی تک یہ کہتے ہیں ہمیں غلام رہنے دو ان غلاموں کو شکوا ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں ہم کو غلامی کے طریق اقبال لنے کا اقبال کہتا ہے یا اللہ میری جو قوم ہے قرآن مجید کے بارے میں کہتی ہے کہ ہماری کتاب ناقص ہے کیونکہ اس کے اندر غلام بننے کا طریقہ نے ابھی تک بتایا گیا اس میں اصاد رہنے کے سارے طریقے کوئی غلام بننے کا ان غلاموں کو شکوا ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں ہم کو غلامی کے طریق ہمیں کو سکھاتی یہ کتاب کہ ہم غلام کس طرح بنیں تو یہ ہماری قوم ہے جاہل قوم ہے جب تک یہ ہندو ہے یہ ابھی تک ہندو ہے میں آپ کو صاحب باب بتاؤ جیسے کہتے ہیں جیسے ہندو مسلم یہ وہ ہندو ثانی مسلمان ہیں اور یہ مشرق سکھ مسلمان دو چیزیں آپ کے اندر سے نہیں جائیں گی سکھ پن اور ہندو پن آپ کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں میرے اندر اپنے اندر کہیں بھی اپنے ماں باپ کے اندر سکھ رہتا ہے آپ کے ماں باپ کے اندر جو تو آئے ہیں نا یہاں سے بالکل انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر جو نا پنجاب والے سب سکھی ہیں کوئی ان کے اندر مسلمان والی بات نہیں وہی برادریزم وہی رسمیں وہی رواج وہی طریقے کار وہی شادیاں وہی بیا وہی شرابیں وہی کباب وہی ناچ گانا وہی ببلیاں وہی جٹکے ہالالالالالا جیسے سکھ مچاتے ہیں آپ پہلے موچھیں اٹھ دیتی آپ بڑی رکھنے کی تارے سنگھ بندے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پھر جو یوپی سے یا دیگر لاکھوں سے آئے ہیں اس وقت کراچی میں لوگ آباد ہیں لکھناؤ دلی سے وہ جس طرح سفیسٹیکیٹڈ ہندو نہیں ہوتے یہ سفیسٹیکیٹڈ ہندو ہیں یہ یا ہندو رہ رہے ہیں یہاں یا سکھ رہ رہے ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہجرت کر کے سیدھی بات ہے مسلمانوں کو میں تلاش کر رہا ہوں کہ کون مسلمان تھے جنہوں نے سوچ سمجھ کے ہجرتیں کی جنہوں نے کہا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جنہوں نے کہا ہم نسلوں کی تربیت کریں گے جنہوں نے کہا نہ آپ کا تلیمی نظام مسلمانوں والا نہ آپ کا ملکہ معیشی نظام مسلمانوں والا نہ اقتصادی نظام نہ تربیتی نظام کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ایک اچھی پروڈیکٹ آپ کے سامنے آسکے تو وہ مشینیں بھی آپ نے نہ لگائی ہیں نہ فیکٹری کے لیے اپنے جگہ کوئی خرید دی ہے گار بیٹھ ہے یہ آپ سارا چاہتے بھی پرانے حصولوں کے ذریعے سے آپ کا یہ سارا کام ہو جائے تو یہ پاکستان کا خواب مسلمانوں والا دیکھنا غلط ہے مسلمان اگر پاکستان سیکلور سوچ کے مطابق کسی نے کہا بھی تھا تو ہم اس سوچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہمارا فیصلہ آج کے دور کا ہم جیسے آج ہم اپنا حکملان خود سیلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان اس ملک کو اسلامی ریاست بنانا ہے یا نہیں بنانا یا ہمارا آئین کے یہ ہمارا حق ہے پچھلوں کا حق ختم جب مر جاتے تھے ان کا کوئی حق نہیں ہوتا جب باپ مر جائے پرابٹی اگلی اولاد کے نام منتقل ہو جاتی ہے پچھلی اولاد بابا بوبا ختم تو ساری کہانی ختم